فارلوپس کو بھی دیکھ لیتے ہیں بڑے ہی گورنمنٹ یوز ہے اس کا فارلوپس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں پروگرامر پایتون پروگرامی کرتے ہوئے وائلوپس کا اس طرح یوز نہیں ہے جتنا فارلوپس کا یوز ہے پایتون کے اندر تو یہ بھی اٹریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں آبرا سیکنس ہمارے پاس لیسٹ ہوتے ہیں ٹیوپلز ہوتے ہیں ڈکشنری ہوتے ہیں تو ان میں ان کو اگر اٹریشن کروانا ہو تو فارلوپس are very handy so other programming languages کی طرح یہاں پہ نہیں ہوتا بلکہ it works more like an iterator method as found in other object oriented programming languages with the for loop we can execute a set of statements once for each item in a list pupil or set etc for example یہاں سے ہم example سے اس کو سمجھتے ہیں ہمارے پاس ایک example ہے it's an area of strings ہے اس کو list بولتے ہیں list of strings کہہ سکتے ہیں پایتون کے اندر list ہے جس میں fruits کے نام ہے اس نے اس list کو نام ہی fruits کا دے دی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ advantage ہے کہ ہم ایک ایک element کو access کرا سکتے ہیں for loop سے تو اس نے کیا کیا ہے for x in fruits کہ اس fruits کے اندر ہر ایک element کو اس نے x کا ہے تو ہر iteration میں x کے اندر یہ elements باری باری آتے رہیں اس نے کوئی variable i نہیں use کیا کوئی اس کو iterate نہیں کرائے اس نے just directly for x in fruits تو first time جب یہ iteration چلے گی for loop کی تو x کے اندر apple ہوگا second time بنینا ہوگا x کے اندر اور third time جہری ہوگا ہمیں کوئی اس کا size جانے کی ضرورت نہیں ہے list کا size ہمیں یہ اس کی beauty ہے دیکھیں کتنا آسان کا ہوں یہ print x کرتے رہیں گے تو یہ باری باری جترے بھی letter ہوں گے وہ print ہوتیں گے یہاں پہ ہمیں اس کے size کتنا ہے fruit کا اس کا وری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کتنی بار loop میں چلنا ہے جتنی جتنے list کے اندر elements ہوں گے اتنی بار یہ loop چلی اس نے دیکھیں apple اسی ترتیب میں ایپل بنینا چیری print کروا دیا ہے so the for loop does not require an indexing variable to be set beforehand جسرہ ہمیں c++ میں پہلے indexing variable set کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ایسا کوئی seam نہیں ہے یہ ہمارے کے لئے بڑا ہی beneficial ہے looping through a string even strings are iterable objects they contain a sequence of characters ہم normal strings کو بھی iterate کروا سکتے ہیں کیسے for x in let's say banana ایک یہ ہمارے پر string ہے تو اس کو print کریں گے تو یہ each loop کی iteration میں each character اس کا اسی ترتیب سے جاتا رہے گا first time x کے اندر b ہوگا second time a ہوگا third time n and so on so run کرتے ہیں یہ دیکھیں بنائے نا اس طرح ہمارے پاس vertically print ہو گیا تو ہم word ایک word کے اندر character by character ہم نے read کرانا ہے تو ہم یہ for loop سے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں بھی break statement ہوتی ہے جسرا while کے اندر ہوتی ہیں اس کا بھی system اس کا بھی وہی purpose ہے with the break statement we can stop the loop before it has looped through all the items loop کو break کرنا ہے توڑ دینا ہے وہاں آجانا ہے loop سے تو اس کے لیے break کی statement use ہوتی ہے اس میں وہ کیا کر رہے ہیں let's say وہ list بنا رہا ہے fruits کی اور اس کو وہ iterate کر رہا ہے for x in fruits so print x first time apple آئے گا fruit x میں وہ print ہو جائے گا so وہ نیچے condition لگا رہا ہے if x is equal to banana break کر دو جیسے بڑینا آئے گا x کے اندر loop سے باہر آجو تو یہ دیکھیں apple آیا first time second time banana آیا اس کو print تو کرا لیا لیکن پھر وہ اس سے break کر دیا ان third iteration پہ گیا ہے انہی چہری والی کنٹینیو کی سٹیٹمنٹ بھی جیسے والی میں کنٹینیو کی سٹیٹمنٹ تھی for loop میں بھی ہوتی ہے with the continue statement we can stop the current iteration of the loop and continue with the next current iteration کو stop کر دیتا اور jump کر جاتا the next iteration پہ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو for x in fruits کروائیں if x is equal to banana میں continue کر دوں تو اور print میں بعد میں کر رہا ہوں تو اس case میں banana print نہیں ہوگا جس iteration میں بنانا تھا وہ iteration skip ہو جائے گی اور اگلی iteration چہری والی چل پڑے گی ٹھیک ہے یہ ایک نئے چیز آئی ہے range function یہ python کے اندر بڑا handy ہے this is called range function اس کا مقصد کیا تا ہے to loop through a set of code a specified number of times آپ نے specific number of times ایک loop سے loop کروانا ہے code so the range function returns a sequence or number starting from a zero default zero سے یہ start ہوتا ہے range کا function اور increment one کرتا ہے and ends and a specified number of times اگر میں کروں گا for x in range 6 اس کا مطلب ہے کہ x کو loop کراؤ zero سے لے کر 5 تک zero تک 6 تک کراؤ range لیکن آخری والا اس میں یہ شامل نہیں ہوتا 0 to 5 تک یہ iterate کرے گا run کرتے ہیں یہ دیکھیں 0 سے لے کر 5 تک ہوا ہے 6 iteration نہیں چلے گی اس کی رہا ہے نوٹ نوٹ دیکھیں نوٹ نوٹ تک نوٹ تک نوٹ 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 کرنی ہے جو بھی ہم رنج لکھتے ہیں اس سے ایک کم میں وہ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے یہ 6 اس میں ایکسکلوسیو اینکلوسیو نہیں ہے ٹھیک ہے range فنکشن ڈیفالٹ ڈیرو ایٹ سٹارٹنگ ویلیو ہائیوور ایٹ اس پوسیبل سپیسیفائی سٹارٹنگ ویلیو سٹارٹ ہمیشہ 0 سے ہوتا ہے لیکن اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں سپیسیفائی لیٹس میں 2 سے سٹارٹ کرانا چاہ رہا ہوں ہم 2 سے سٹارٹ کرانا چاہ رہے ہیں ہم کیا ہم سٹارٹنگ ویلیو سپیسیفائی بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں کرتے تو بائی ڈیفالٹ 0 ہوتی ہے جو جس طرح آپ کو پتا ہے ایریس کی انڈیکس سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس میں بھی بائی ڈیفالٹ اس میں انکریمنٹ انکریمنٹ جو رہا ہے وہ 1 کا 2 سے 3 3 سے 4 یہ بھی چیز بھی ہم چینج کر سکتے ہیں انکریمنٹ ویلیو کتنی کرانی ہے 1 کی کرانی ہے 2 کی کرانی ہے یہ کی سپیسیفائی کر سکتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں یہ ہم دیتے ہیں range کے اندر تو یہ کر دے گا اتنے times اس کو انکریمنٹ کر دے گا ٹھیک ہے اگر میں کرتا ہوں x in range 2 30 3 تو یہ 2 سے لے 30 تک تو اس کو چلائے گا اس کو iterate کروائے گا لیکن اس پہ گیپ کتنے کا دے گا 3 کے گیپ آئیں گے 2 آئے گا پھر 3 کا گیپ آئے 3 رن کرتے ہیں 2 آیا پھر 3 پھر 3 4 5 5 پھر next 3 یعنی 29 تک چلے گا else جی جس طرح while loop میں else part تھا fall loop میں else part ہوتا ہے اور وہ تب چلتا ہے جب for condition fail ہوتی ہے تو else کا part چلتا ہے یا آپ کہہ لیں fall loop ختم ہوتا ہے to else part چلتا else keyword is the fall of specifies a block of code to be executed when the loop is finished جب loop finish ہوتا ہے obviously loop تا finish ہوگا condition falls ہوگی اور else part چل لائے گا for case میں care for x in range 6 ہم fall loop کو 0 to 5 چلانا چاہا رہے ہیں اور جیسے جب 6 آئے گا تو اس سے باہر آجائے یہ دیکھیں 0 to 5 تک print کی ہے اور finally وہ finish تک پہنچ چکا ہے جب loop complete ہوتا ہے تو else کا part اگر آپ optional ہے دینا چاہہے دے سکتے ہیں تو else کا part دیں گے تو loop finish ہونے کے بعد execute ہوں گا اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی note کیجئے else کا part تب نہیں چلتا اگر ہم نے بیچ میں break statement use کی ہم نے loop کو توڑا ہو تو loop سے باہر آ جاتا ہے یہ else کا part loop کا حصہ ہی ہے اور loop کا حصہ ہی ہے تو جب loop کو تو ہم else part کو بھی تو بھر آ جائیں گے ایکس کیسے for x in range 0 6 if x is equal to 3 break کر دو print x اور یہاں پھر else part بھی دیا و finally finish تو یہ finally finish میں نہیں آئے گا اس سے پہلے ہی break کر جائے گا 0 1 2 جیسے x میں 3 ہے اس نے loop کو break کر دیا نہ 3 print ہو ہے اور نہ ہی is else part print ہو گا یہ بات یاد رکھ گا جب for loop کے اندر آپ نے break use کیا ہو تو آپ else part پہ نہیں جا پائیں گے nested loops is a loop inside a loop یہ ہمیں پتہ ہے the inner loop will be executed one time for each attraction of the outer loop جیس طرح ہم ij loop کرتے ہیں for ایک adjective print each adjective اس کا کیا ہے color کیا ہے size کیا ہے اور اس کا taste کیسا ہے اور پھر fruits کی list ہے for x in adjectives اور یہ outer loop ہو گیا اس کا اس کے اندر یہ inner loop چلا رہا ہے اس loop کے اندر یہ fruits کے نام ہوں گے اور یہ print کر دیکھ دونوں چیزیں اس کو run کر دیکھ دیکھ دیں تو first time outer loop میں red تھا red آگیا اب red x میں red ہے اور y کو iterate کر آگا تینوں میں red apple red banana red cherry باہر آ جائے گا next time outer big apple big banana big cherry and third time i tasty apple tasty banana so three times up three times three times three is nine nine times چل ہے loop ٹھیک ہے تو یہ nesting کر سکتے ہم اس طرح جس ہم پہلے کرتے ہیں c plus پہ ہمارے pass pass کی statement ہے جو ہم نے if block میں use کی تھی یہ بھی use کس کس کتے ہیں یہ بھی لیکن اس کے اندر آپ کی statements آپ کو نہیں بتا کہ میں کیا اس پہ insert کروں گا اس کی content کی ہوگے تو اس case میں آپ pass keyword لکھ کے اپنا code still runnable بنا سکتے ہیں آپ code execute youtube یہ کیا کر رہے for loops by default for loops cannot be empty but if you for some reasons have a for loop with no content support in the pass statement to avoid getting an error for x in 012 یہ list میں سے trade کرانا چاہا رہا لیکن اب اس نے decide نہیں کیا میں اندر logic کیا بنا ہوگا تو اس نے just pass کا keyword بنا دی ہے اس کو python interpreter ہے اس کو run کرنے دے گا اس کوئی error نہیں دے گا حالکہ loop ہے اس کوئی body نہیں define کی بھی تو اس نے pass keyword لگ دیا تو اس کو ignore کر دے گا اور interpreter کوئی error نہیں دے گا same as the case with the if statement جو ہم نے if statement میں بھی یہ کام کیا تھا وہ کام یہ پہ بھی ہو رہا ہے یہ complete ہوتا ہے for loop کا topic ہمارا یہ